ظاہر سے بات ہے کہ جناب آدم سے پہلے بھی زمین پر مخلوقات مورد تھی جناب موسیٰ پروردگاری عالم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مابود میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب آدم سے پہلے اس زمین کی حالت کیا تھی مابود مجھے بتا دے کہ اس زمین کی حالت کیا تھی اس زمین پر کیسے کیسے دور گزارے گا تمہیں پروردگار کہتا ہے اے موسیٰ تم میرے علم کی گہرائیوں کے راز کو جاننا چاہتے ہو جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار ناراض نہ ہو پروردگار میں یہ جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے مابود مجھے ناراض نہ ہو پروردگار کہتا ہے موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ میں نے اس زمین کو کس طریقے سے آباد کیا اور کس طریقے سے ہم نے اس کو خرابے کی صورت میں تبدیل کر دیا پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو جناب آدم سے پہلے دس دوروں سے گزارا تھا سب سے پہلے پچاس ہزار سال تک یہ زمین خرابے کی صورت پڑی رہی کس وقت جب آسمان کا شامیانہ بچھایا جا چکا ہے زمین کفر سے بچھایا جا چکا ہے ستاروں کی شکل میں قندیلیں جلائی جا چکی ہیں مہتاب کا انتظام ہو چکا ہے تاریخ لکھتی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے زمین کو پچاس ہزار سال تک خرابے کی صورت میں رکھا اور جب ہم نے یہ سوچا کہ زمین کو آباد کر دیا جائے تو ہم نے گائے اور بیل کی شکل کی ایک مخلوق کو اس زمین کے اوپر پیدا کر دیا گائے اور بیل کی شکل کی ایک مخلوق لیکن وہ مخلوق آج کی گائے اور بیل کے جیسے نہیں تھی جس کے پاس عقل نہیں ہے جب پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس زمین پر مخلوق کو بھیجا اور مخلوق کو خلق کیا جو گائے اور بیل کی صورت کی تھی تو پروردگار عالم نے اسے عقل سے نوازا تھا لیکن پروردگار نے اسے فنہ کیوں کیا اس لیے فنا کیا کہ وہ پروردگار عالم کی روزی پر گزارا تو کرتے تھے لیکن پروردگار عالم کی اطاعت نہیں کرتے تھے پروردگار عالم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے پروردگار عالم نے آنے واحد میں فنا کر دیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اگر کوئی پروردگار کا رسک کھانے کے بعد پروردگار عالم کی اطاعت نہ کرے تو پروردگار فنا کر سکتا ہے لیکن یہ پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ ہم اللہ کا رزق بکھاتے ہیں اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اس کے باوجود پروردگار عالم نے ہمیں ساسے بخشی ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پروردگار عالم نے خلق کیا ہے ہمیں اپنی عبادت کے لیے وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَائِلْا لِيَا ہم نے انسانوں اور جنتوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں اس مخلوق نے اللہ کی نافرمانی کی آنے واحد میں پروردگار موسیٰ فنا پر دیا یہ زمین پچاس ہزار سال تک یوں ہی خرابے کی صورت پڑی رہی پھر پروردگار عالم جناب موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ اس کے بعد ہم نے اس ساری زمین پر دریاؤں کو جاری کر دیا یہ دریاؤں کافی مدت تک جاری رہے لیکن اس کے بعد میں نے ایک جانور کو خلق کیا اور اس سے کہا کہ ان سارے دریاؤں کا پانی پی لے وہ جانور ایک سانس میں سارے دریاؤں کا پانی پی گیا پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے مکھی کی شکل کا ایک مکوڑا پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس جانور کو ڈنک مارو اس نے جانور کو ڈنک مارا وہ جانور پھوٹ دیا اور اس طریقے سے وہ بھی فنا ہو گیا پھر یہ زمین پچاس ہزار سال تک خرابے کی صورت میں پڑی رہی پھر جب میں نے چاہا کہ شہابات ہی آ جائے تو میں نے اس کے اوپر نرکل جیسی ایک چیز ہگا دی فرشتوں کا سوال آپ کے ذہن ملے فرشتوں نے کہا تھا اسے بھیجے گا کہ جو فساد و خوریزی برپا کرے اس کا مطلب آدم سے پہلے مخلوقات ہی میں وہی ارزو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ نرکل جیسی ایک چیز ہگا دی وہ چیز ہگی رہی لیکن پروردگار عالم اس کے بعد کچھووں کو خلق کیا اور کچھووں کو حکم دیا گیا کہ ان سارے نرکلوں کو کھا جائیں کچھوے وہ سارے نرکل کھا گئے اب پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ موسیٰ اس کے بعد ہم نے اس زمین پر بہت سارے آدم خلق کر دی بہت سارے آدمی بھیج دیا وہی آدمی تھے جن کے سلسلے میں فرشتے کہہ رہے تھے پروردگار کہتا ہے اس کے بعد میں نے اس زمین کو پچاس ہزار سال تک خرابے کی صورت میں رکھا پھر جب میں نے چاہا کہ اسے آباد کیا جائے تو میں نے بہت سارے سونے اور چاندی کے محل پیدا کر دیئے شہر پیدا کر دیئے اور اس کے اندر جو قصر تھے اس کے اندر رائی کے دانے بھرے ہوئے تھے اور وہ رائی کے دانے ایسے تھے جو شہد سے زیادہ میٹھے تھے اور برف سے زیادہ سفید تھے شہد سے زیادہ میٹھے اور برف سے زیادہ سفید رائی کے دانے بھرے ہوئے تھے پھر میں نے ایک اندھے تائر کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ ان سارے دانوں کو چر لے ان سارے دانوں کو چک لے اس تائر نے سال کے اعتبار یعنی ایک سال میں ایک دانہ چکتا تھا اور اس طریقے سے وہ سارے دانے چک گیا پھر پروردگارِ عالم کہتا ہے اس کے بعد میں نے تمہارے باپ آدم کو خلق کیا اور اس زمین پر بھیجا ہے وہ جمعہ کا وقت تو تھا زہر کا وقت تو تھا جمعہ کا دن تھا جب میں نے جناب آدم کو یعنی آدم کو دنیا پر بھیجا اور آنے کے بعد میں نے ان کا پتلہ بنایا اور اس کے بعد اس میں روح ہو گئی یہ ساری مخلوقات کیوں فرنا ہوئیں کیوں اس لیے کہ اللہ کی ناپرمانی کر رہی تھیں جناب آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار ہوا حکم پروردگار ہوا وَاِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَوْلُهُ مِنَ السَّعَدِدِينَ جیسے ہی میں اس میں روح ہوگ دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جائیں